ہمارے دیش کا اتحاس، ویبھن راجاؤں، مہاراجاؤں، سام راجیوں اور پرجاہ تنتر کے شاسنکال میں آشا اور نراشا کی ایک لمبی کہانی ہے پرنتو آج سے لگ بھگ دو ہزار ورش پہلے وشو کے بلکل مدھ میں ایک راجہ اتپن ہوا تھا جو ہمیں ناکیول آشا دینے ورن اسمبھو اور اسہائے پرستیتیوں سے بھی نکالنے آیا جب آشا پوری ہونے میں گلمب ہوتا ہے تو من شتھل ہوتا ہے پرنتو جب لالسہ پوری ہوتی ہے تو جیون کا ورکش لگتا ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ کی آشا نام کارکرم کو آرم کریں ہم لوگوں سے کچھ سوال پوچھتے ہیں کیا سوری کہنا اچھی بات ہے بلکل اچھی بات ہے اور میں تو یہ کہوں گی کہ صرف سوری کہنا ہی نہیں جس کا ہم نے دل دکھایا ہے اگر میں سوری بول رہی ہوں تو مجھے یہ بھی بتانا اچھا ہے کہ میں کس چیز کے لیے سوری بول رہی ہوں تاکہ جس کا میں نے دل دکھایا ہے اسے بھی معافی کرنے میں آسانی رہے سوری جب گلتی کرتے تو سوری بولنا چاہیے پر بھار بھار سوری کہنا بھی غلط بات ہے کیونکہ آپ غلط کرتے ہو تو سوری بولتے ہو بہت اچھی بات ہے معافی مانگ لینا کسی سے اپنی گلتی پر تو وہ اچھی بات ہے آپ کی آشا نام کارکرم میں آپ کا ہارتک سواغت ہے اس کارکرم میں ہم پرمشور کی شما کی چرچہ کریں گے آج کا بھی شہ ہے شمادان سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ امر جی ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے امر جی ہمیں یہ بتئے کہ شمادان سے آپ کا مطلب کیا ہے شمادان سے ہمارا مطلب ہے سوری کہنا خاص طور سے ویسٹر نیشن میں تو جرہ جرہ سی بات پہ وہ سوری کہتے ہیں ہمارے ہمیں بھی یہ جو وچاردھارہ پوری طرح سے وکسٹ نہیں ہے ہو سکتا اس کا ہمارے گھمنٹ سے تعلقات ہو یا ہم اپنے آپ کو حلیم نہ سمجھیں سوری کرنے سے کیا ہے کہ جب آپ نے سوری کہ دیا تو دوسرا وقتی ریلیز ہو جاتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ریلیز کر دیا وہ آدمی بھی سوچتا ٹھیک ہے اس نے سوری کہا کوئی بات نہیں تو یہ سب ایک حیبیچول چیز ہونی چاہیے اگر آپ سوری نہیں کہیں گے گصہ ہوگا تو جھگڑا ہوگا دوندھ ہوگا لڑائیاں ہوگی ہوتا ہے نا آپ نے سوری نہیں کہا وہ دوسرا آدمی بیٹر ہو کے چلا جائے گا اگلے دن وہ پھر آپ کو ٹرین میں بس میں فلائٹ میں کہیں بھی ملے گا کل اس آدمی نے میرے کو ایسا کیا میرے ساتھ ایسا کیا سوری نہیں کہا اگر اس نے سوری کہا دیا تو آپ بھول جائیں گے کہتے ہیں نا فورگیو اینڈ فورگیٹ دی تو وہ آدمی بدلہ لینے جاتا پہلے جو کنسیپٹ تھی بائبل میں آئی فر آئی ٹوت فر ٹوت لوگ کہتے ہیں میں بدلہ لے کے رہوں گا چھوڑوں گا نہیں لیکن آپ سوری کہا تو بھائیہ گلتی ہو گئی کیا ہو گیا بائیسا میرے سے گلتی ہو گئی اور کچھ رشتہ داریوں میں اتنا کڑواہٹ ہوتی ہے رشتہ داریوں میں کہ مرد نے تک وہ سوری نہیں کہتے شما نہیں کرتے اس کے پیچھے سوارت ہے یہ شما نہ کرنا ہمارے جیون سے ہمارے آشیر وعدوں کو چھین لیتا ہے ہمارے سواست کو چھین لیتا ہے ہمارے اندر پرت جو کڑواہٹ کی پرت ہے وہ بڑھتی جاتی بڑھتی رہتی ہے تو بائیبل کے اندر جو شما کرنے کی پرورتی ہے جو وچار دارہ ہے جو کنسپٹ ہے بہت بڑی ہے جب یشو مسیح سولی پر گئے تھے حالانکہ ان کا کوئی دوش نہیں تھا بالکل ندوش تھے وہ تو ہمارے اور آپ کے پاپوں کے لیے گئے ان کا بلیدان ہمیں آشیر وعد لیا کیونکہ پرمیشور نے انہیں دھرتی پر بھیجا جاؤ دنیا کے لوگوں کو پاپ سے مکت کرو تو ہمیں وشواس کرنا ہے انہوں نے اپنے دائیں جن لوگوں نے ان کو نردوش سولی پر چڑھایا ان لوگوں کے لیے کہا پرمیشور انہیں کشما کر دے یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو جب پرمیشور کا پتر سویم کشما دان کر کے اس دھرتی سے اوپر سورگ میں گیا تو کیا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کشما نہیں کر سکتے کشما کرنا ہمیں شانتی لاتا ہے شما کرنا ہمارے مانسک سواست کو بڑھاتا ہے شما کرنا ہمیں لمبی عمر دیتا ہے لیکن کیا ہے کہ وہ جو سن شبد ہے نا انگریزی میں اس کا جو بیچ کا سینٹر ہے آئی ہے ہم لوگ بہت زیادہ آئی کے چارہ طرف سب اردگرد گھومتے ہیں اردگرد اور کشما نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیشور کسی بھی پرستی میں ہمارے سب پاپ کشما کر دیتا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جیسے پورا اسے پسچم کی دوری ہے پرمیشور نے اس طرح ہمارے پاپ ہم سے دور کر دیا ہیں ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں بائبل میں ایک کہانی ہے کشما کی جسٹانت ہے جو بہت مہتپورن ہے کہ کچھ لوگ ہم میں سے اپنے آپ کو بہت پویتری یا دھارمک کہتے ہیں لیکن یشو مسیح کے ساتھ یہ ایسا دستانت ہوا میں اب پڑھ کے سناتا ہوں فریسی کے گھر پاپی نے استری کو کشما پھر کسی فریسی نے اس سے وینتی کی کہ وہ اس کے ساتھ آ کر بھوجن کرے فریسی ایک دھارمک ویقتی تھا اتوہ اسے فریسی کے گھر میں جا کر بھوجن کرنے بیٹھا اس نگر کی ایک پاپی نستری یا جان کر کی وہ فریسی کے گھر میں بھوجن کرنے کو بیٹھا ہے سنگمرمر کے پاتر میں اتر لائی اور اس کے پاووں کے پاس پیچھے کھڑی ہو کر روتی ہوئی اس کے پاووں کو آنسوں سے بھگونے اور اپنے سر کے اوپر بال سے پہنچنے لگی اور اس نے پاو بار بار چوم کر اس پر اتر ملا یہ دیکھ کر وہ فریسی جس نے اسے بولایا تھا اپنے مند میں سوچنے لگا یہ تو پرمیشور کا بھوش وقتہ ہے اسے پتا نہیں ہے جو عورت اس کو چھو رہی وہ پاپی ہے یشو نے اسے اتر دیا ہے شمون اس کا نام شمون تھا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے وہ بولا ہے گروہ کہو کسی مہاجن کے دو دیندار تھے ایک پانچ سو اور دوسرا پچاس دینار کا دیندار تھا جب اس نے پاس پاس پٹانے کو کچھ نہیں رہا تو اس نے دونوں کو شما کر دیا اس لئے ان میں سے کون اس میں سے ادھک پریم کرے گا شمون نے اتر دیا میری سمجھ میں وہ ہے جس 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 کا ادھک دھن وہ رنی تھا اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک وچار کیا ہے اور اس اس تری کی اور پھر کر اس نے شمون سے کہا کیا تو اس اس تری کو دیکھتا ہے میں تیرے گھر میں آیا اور پرنتو تو نے میرے پاؤں دھونے کے لئے پانی بھی نہیں دیا پر اس نے میرے پاؤں آسوں سے بھگوئے اور اپنے بالوں سے پوچھا تو نے تو مجھے چوما بھی نہیں پر جب میں آیا تھا تب اس نے میرے پاؤں کو بھی چومنا نہیں چھوڑا تو نے میرے سر پر تیل بھی نہیں ملا پر اس نے پاؤں پر اتر ملا ہے اس لئے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے پاپ جو بہت تھک شما ہو گئے کیونکہ اس نے بہت پریم کیا پر اس کو تھوڑا شما ہوا اور وہ تھوڑا پریم کرتا ہے اور اس نے اس طرح سے کہا جا تیرے پاپ شما ہو گئے تب جو لوگ وہاں اس کے ساتھ بھوجن کر کے بیٹھے تھے وہ اپنے آپ کے من میں سوچنے لگے یہ کون ہے جو پاپوں کو بھی شما کرتا ہے پر اس نے اس طرح سے کہا تیرے وشواس نے تجھے بچا لیا ہے اور کشلتہ سے چلی جا تو یہ ایک ایسا درستانت ہے کہ کوئی وقتی اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا نہ سمجھے اگر آپ دھارمی کام کرتے ہیں آپ اپنے درستی میں اپنے آپ کو اونچا نہ کیونکہ پرمیشور ہر ایک کو شما کرتا ہے پرمیشور کسی کو ترسکار کی درستی سے نہیں ریکھتا دوسرا بائبل میں یہ درستانت ہے کہ کئی بار ہم مو سے گسے سے بہت زیادہ بولتے ہیں لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ آپ کو سننے میں تیج ہونا چاہیے آپ کے کان زیادہ ایکٹیو ہونے چاہیے بولنے میں دھیما لیکن گصہ کرنے میں اور بھی دھیما اگر آپ یہ کریں گے تو آپ دوسرے کو ہرٹ نہیں کریں گے فارگیونس کی جرورت نہیں پڑے گی لیکن بہت سے لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں دوسری جگہ بھی یہ بھی لکھا ہے کہ جو جیون ہے اور جو مرتو ہے اس کی جو ستہ ہے جوان پر ہے ہم لوگ زبان سے بہت زیادہ جو بولتے ہیں وہ بہت زیادہ گلتی کرتے ہیں اس لئے بائیبل یہ بتاتی ہے کہ ایک توھتا رپریسٹ انگر ایک ہوتا انٹرو ورڈ بیہیویر ایک ہوتا ایکسٹرو ورڈ بیہیویر جو انٹرو ورڈ بیہیویر ہے اس میں آپ اندر ہی اندر کڑکڑا ہتے ہیں سرپریسٹ انگر کہتے ہیں آپ نے دبا کے رکھا ہوا ہے اور جو ایکسٹرو ورڈ ہے وہ بہت زیادہ بولتا دونوں ہی گلتی کرتے ہیں جو انٹرو ورڈ ہے وہ اندر اندر گھٹ گھٹ کے مر جاتا ہے کہتا نہیں ہے مجھے یہ نہیں کہتا میں نے آپ کو شما کر دیا اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پریوار میں آپ کے امپلائر کے ساتھ ہمارے دیش میں منجمنٹ یونین کے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے دیش میں فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ہمارے دیش میں رشتہ داریوں میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا کچھ ایسا کہہ دیا آپ نے یہ بنا رکھا اپنا کہ میرے کو کہہ دیا آپ بھول جاؤ آپ کوئی بہت سپیشل ہے آپ کشما کر دو فورگیو اینڈ فورگیٹ کشما کر کے بھول جاؤ جب آپ بھول جائیں گے تو پرمیشور کا نگرہ آپ پر آئے گا آپ دیکھیں آپ سواست ہوگا اس لیے کشما کرنے کی پرورتی بائبل کی سب سے بڑی وچاردھارہ ہے اور یاکھیر سے ان تک شما پر زور دیتی ہے پرمیشور خود ہم ایک شما کرتا ہے چاہے ہمارے کتنے بھی پاپ ہوں بائبل میں ایک راجہ کی کہانی ہے اس کا نام تھا احاب اس کی پتنی جو تھی اور اس نے بہت بہت ہی دشتہ کا ویبھار کیا اپنی پجا کے ساتھ اور بائبل میں یہ لکھا ہے کہ اس احاب جیسا کوئی بھی دشت راجہ نہیں تھا لیکن اس کے جیون میں ایک ایسی پرستیتی آئی وہ رونے لگ گیا ہے پرمیشور مجھ سے بھولو گی چاہے اس نے اتنی دشتہ کی ساری عمر دشتہ کی مجھے کشما کر دے مجھے کشما کر دے پرمیشور نے اپنے بہت شکتہ کو بلایا اور اس کو جا کے بولا جاؤ اس احاب کو بول کہ کیونکہ اس نے انتیم سمیں میں بھی کشما مانگنا نہیں چھوڑا جاؤ میں اس کی عمر کو کم نہیں کروں گا اس کے جیون میں میں وہ جو بھی پتی کی میں نے گھوشنا گی تھی وہ میں نہیں کروں گا تو پریہ درشکو شما کرنا بہت بڑی بات ہے شما کرنا ہمارے سماج کے لیے ہمارے دیش کے لیے ہمارے ہر وقتی کے لیے ایک بہت بڑا پرمیشور کا دیا ہوا گفت ہے شما کرنا سکھو اور شما مانگنا بھی سکھو کرنا بھی سکھو پریوار میں سماج میں اور بہت ساری جھگڑے ہمارے دیش میں ختم ہو جائیں گے اگر ہم شما کرنے سکھ جائیں اس لئے شما کرنا بہت آوشک ہے آشا ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہوگی بیچ میں ہم ایک گانا سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بشے پر چرچہ جاری رکھیں گے کہی جائے گا نہیں اپنی جوانی میں آنند تمگن رہے اپنی من مانی کر اپنی اچھا میں چل پر یہ جان رکھ وہ تیرا نائے کرے گا اے جوان اے جوان جوان اے جوان اے جوان اے جوان اے جوان اے جوان آشا ہے آپ کو یہ گانا پاسند آیا ہوگا ہم شما دن نامک بیشہ پر باتشت کر رہے تھے عمر جی ہمیں یہ بتائیے کہ شما دن کی عابشک ہے شما نہ کرنے کا جو پرنام ہے وہ ہمارے مانسک شاری رکھ اور آتمک جیون کو پربابت کر سکتا ہے اگر ہم شما نہیں کریں گے تو تنام ہوگا گصہ ہوگا آپ اندر اندر بھی گھٹیں گے باہر سے بھی گھسریں گے اور بدلہ لینے کی کوشش کریں گے آپ کے اندر ایک گصے کی پرت بنتی جائے گی آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا یہ آپ کا خرچہ بڑھائے گا آپ کو شاری رکھ بیماری ہوگی آپ کام پر نہیں جاؤ گے آپ کو تنکھا کم ملے گی آپ سوچ لیجیے آپ الکوہل یوز کریں گے ہو سکتا ہے آپ زیادہ کھانا کھائیں گے دیرے دیرے سلو ڈیتھ کی طرف لے جائے گا آپ دیکھیں کمپیوٹر میں جب صبح آپ آن کرتے ہیں تو ایف سیکیور چلاتے ہیں نا ایف سیکیور ہے روز صبح وہ کمپیوٹر میں جتنے وائرس کو کلین کر سکتا ہے شما نہ کرنا ہمارے جیون میں ایک وائرس ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوگے ڈاکٹر آپ کے فیزیکل وائرس کی بات کرتا ہے میں آپ کے منٹل وائرس کی بات کر رہا ہوں اس لئے شما کرنا اور بھول جانا کیا ہوا ہو گیا کیا ہو گیا آپ بدلے اس کو بدلے کی بھاؤنا سے مت دیکھو آپ کے اندر کڑواہٹ نہ آ جائے اگر آپ شما کر دو گے تو آپ کے جو سمبند ہیں دوسری وقتی کے ساتھ سواست ہوں گے آپ کی آتمک چنگائی ہوگی آپ کی مانسک چنگائی ہوگی آپ کا جو جیون ہے ایکسٹرا سٹریس اور وری سے الگ ہو جائے گا آپ ڈپریس نہیں ہوں گے آپ کے شریر میں جان رہے گی آپ ایکسسائز بھی کریں گے آپ کو اووریٹ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو اچھی بھوک لگے گی یہ آپ کی مرضی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو بہت مشکل ہوتا ہے کسی چیز کے لئے کوئی اگر کوئی بیوہار کرے ایسے تو پھر بھولنا تو پھر کیسے ہم اس سے سب سے اوپر آئے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہودیوں کو مارا گیا تھا اسرائیل میں تو ہالنڈ میں ایک لیڈی تھی اس کا نام تھا کوری ٹان بوم اس نے یہ تقاہ کہ اگر آپ کے ہردے کا تاپمان صحیح ہے تو یہ کشمہ کرنا آپ کی مرضی پر نرور ہے تو اس نے بہت بہت اتی اچار دیکھا جیون میں اس کو بھیجا گیا جیل میں تو کشمہ کرنا ایک میری اچھا پر نرور ہے یہ پریستیتیوں پر نرور نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں گاڑی بس میں جھگڑا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ساز بہو میں جھگڑا ہوتا ہے تیورانی جیٹھانی میں جھگڑا ہوتا ہے اور پڑوسیوں میں جھگڑا ہوتا ہے وہ کہتا میرے بچے اچھے ہیں آپ کے بچے اچھے ہیں بائیول میں اتنا سارا کشمہ کا ہے کشمہ کا ودہان ہے یہ سب سے مشکل بات ہے اگر ہم ہمارے دیش میں ہم کشمہ کرنا سیکھ جائیں تو ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے سیکیورٹی کا ہمارا جو جیلے ہیں ہمارا جو پولیس ہے ہمارے جو میجسٹرینٹ ہیں ہماری جو کچھہریاں ہیں بائیول میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اس سے پہلے کہ آپ پولیس ٹیشن جاؤ رستے میں اسے سلجھا لو کیونکہ وہ بات آگے بڑھتی 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 وہ پھر کچھہری تک جائے گی کوٹ کیس بن جائے گا پریشانی بڑھتی جائے گی کیا فائدہ کشمہ کر لو یا سلح کر لو میں آپ کو بائیبل سے کشمہ کرنے کے وچن کچھ سناتا ہوں اس کا ٹائٹل ہے دوسرے کو کشمہ کرنا کی بائیبل کیا کہتی ہے میتھیو چھے چودہ پندرہ میں لکھا ہے اگر تم دوسرے وقتی کے دوش کشمہ کر دو گے تو تمہارا سورگے پتا بھی تمہارے دوش کشمہ کر دے گا لیکن اگر تم منوش کے دوش کشمہ نہیں کرو گے تو تمہارا سورگے پتا بھی ان کو کشمہ نہیں کرے گا پھر پترس یہ میتھیو اٹھارہ ایکیس بائیس میں لکھا ہے تب پترس جو یشو مجھے کا ایک چیلہ تھا ان کے پاس آیا پربو مجھے بتائیے کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار کشمہ کروں سات بار یشو مجھے نے کہا میں تیرے کو کہتا ہوں سات بار نہیں ستر بار ستر کو سات سے گناہ کرنا چار سو نبی بار تو جتنی بار مرضی کشمہ کرتے جاؤ اور لوک سترہ میں تیرے میں لکھا ہے کہ تُو اپنے اس بات کو دھیان سے رکھ اگر تیرے بھائی نے تیرے خلاف کوئی غلط کام کی ہے تو اس کو پہلے ڈانٹ اس کو بول تُو پراشتیت کر اور اگر وہ پراشتیت نہیں کرتا اسے کشمہ کرتے اور مار گیارہ پچیس میں لکھا ہے کہ اگر آپ پرمیشور کے گھر میں آؤ اور پراتھنا کرو تو اس سے پہلے کہ آپ پرمیشور کے گھر میں دوار میں آؤ جس کے خلاف آپ نے کچھ کیا ہے اسے کشمہ کر دو کیونکہ اگر آپ اس کو کشمہ کیے بنے آ کے پراتھنا کی بنتی کرو گے تو پرمیشور آپ کی بات کو نہیں سنے گا تو بائبل کا پرمیشور یہ پیکشا کرتا ہے روپا جی کہ ہم کشمہ کریں اس سے پہلے کہ ہم پراتھنا کے کمرے میں آئے یا اس سے کچھ بنتی کریں اس سے پرگرام میں روج کی روٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے روج کی روٹی مانگنے سے پہلے اگر آپ نے کچھ رات میں یا ایک دن پہلے کہ اس کو کشمہ کر دو اور تب پرمیشور کے پاس جاؤ کلوشن تین تیرہ میں لکھا ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کشمہ کرتے ہوئے اگر ایک دو ویکٹوں کے بیچ میں کوئی جھگڑا ہے جیسے یشو مسی نے آپ کو کشمہ کر دیا ہے تم بھی کر دو تو جگہ جگہ یہ یہ انسٹرکشن ہے جگہ جگہ یہ پرمیشور کے آگیا ہے پرانی باتوں کو متیاد رکھو ازایہ فورٹی تری ایٹھار میں نہ ہی جو پہلے ہوا ہے اس کی یاد کرو میں ایک نئی چیزیں کرنے جا رہا ہوں اور ہر چیز فلے گی فولے گی کہ شاید تم جانتے نہیں میں جنگل میں تمہارے لیے ندی کا پربند کروں گا اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ اشایہ کی پستق سے اگر آپ وشوس نہیں ہیں اور اگر آپ نے ایسی سفرنگ یا ایسا آپ کو دکھ دیا گیا جو آپ کا آپ کی اس میں گلتی نہیں ہے تو بھی پر آپ شما کر دیجئے اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ جو عبرانیوں کی پستق دس تیس میں لکھا ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ بدلہ لینا میرا کام ہے پرمیشور کہتا ہے میں ہر چیز کا ٹھیک سے بدلہ دوں گا اور پرمیشور ہی نیائے پر ہے تم خود اپنے نیائے کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لو میتھیو پانچ چوالیس میں لکھا ہے میں تم سے کہتا ہوں یہ شمیزی کی شکشہ ہے اپنے شتروں کو پرم کرو جو تم کو شاب دیتے ان کو آشیرواد دو جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کو اچھائی کرو اور ان کے لیے پراہت نہ کرو جو آپ کا گلت طریقے سے اپیوک کرتے ہیں یا آپ کو ساتھ آتے ہیں رومن بارہ اکیس میں لکھا ہے برائی کو برائی کے ساتھ مت ہینڈل کرو بٹ اس کو اچھائی کے ساتھ ہینڈل کرو اس طرح بائبل میں بہت سے وشواس ہیں اور اور یہ بھی آخری میں یہ ہے کہ کوئی کڑواہٹ گصہ پریشانی برا بولنا اپنے مو سے نکال دو اور ایک دوسرے کے ساتھ دیاغ سے پیش آؤ ایک دوسرے ساتھ کوملتہ کا ویوہار کرو کشمہ کرو جس طرح پرمیشور نے اپنے پتر یشو مسیح کو کے دوارہ ہمیں کشمہ کر دیا ہے کشمہ کرنا ایک بہت بڑا گنہ ہے یہ گنمتہ ہمیں اپنے اندر وکست کرنی چاہیے اگر ہاں جی اس لئے جو سوری کہ جس سے ہم نے اس کا رکم پرمک سوری کہنا بہت اچھی بات ہے جی سوری میرے سے گلتی ہو گئی اور جیسے ٹرافک پہ ہم دیکھتے ہیں ڈلی میں یا کہیں پر بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے جراسی بات پہ بولو یا کیا ہو گیا چلو گلتی ہو گیا اگر آپ کا اس نے مار بھی دیا کار میں تو آپ اس کو سیٹل کر لیجئے اور کشمہ کر دیجئے یہ تو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ تو بہت چھوٹی بات ہے اس کے وجہ سے بدلہ اور ریوینج اور جھگڑے ہم سڑک پر دیکھتے ہیں اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک شمہ کرنا سکھنا چاہیے روز مرہ کی زندگی میں بڑے بڑے ایشوز میں بھی اور چھوٹے چھوٹے ایشوز میں بھی بلکل ٹھیک کیونکہ جو بدلہ ہے وہ پرمیشور کے ہاتھ میں ہم کیوں لیں ہم کسی وقتی کو کہ ورود کرواہت سے کیوں رہیں کیوں بدلہ لیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے شمہ کرنے سے دل بھی ہلکہ ہو جائے گا آپ سوچ رہیں گے آپ کی عمر لمبے ہوگی اس لئے شمہ کرنا بہت مہتپور ہے دھنی آباد امر جی دھنی آباد امید ہے کہ آپ کو یہ پرگرام پاسند آیا ہوگا اگر آپ اس بیشک کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں خط لکھے ٹیلی فون کرے ای میل یا ٹیکس میسیز بھیجے ہمارے اگلے کرکم کا بھی شہ ہے پرکشہ میں صفالتہ اور اس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں آگیا دیجئے نمسکار جب جب کوئی ویکتی سماج یا دیش اس گیان سے ونچت ہوتا ہے جس اس کا ویورن بائبل میں ہے تو وہ جیون کے ان عاشروادوں کو نہیں پا سکتا جس کے لیے پربوی سمسی نے اپنا بلیدان دیا موسیقی موسیقی موسیقی